راجہ خالی صاحب سر ہی بتائیے گا یہ تیس طومبر تک سارے معاملات الیکشن کمیشن کو مکمل کرنے ہیں اور اس کے بعد پر ڈیٹ آناؤنس کرنی ہے سر یہ شکوہ تو بالکل صحیح ہے امتیاز صاحب کا یا پھر جتنے بھی پیپلز پارٹی کے رہنمائے بلکل درست شکوہ ہے بھائی الیکشن ڈیٹ آناؤنس کردیں آج سے پہلے تک یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس مہینے کے اس ہفتے کو الیکشنز ہوں گے ڈیٹ آناؤنس ہوتی ہے ڈیٹ اور شیڈیول کیوں نہیں آناؤنس ہوتا کیا وجہ آگے ہیں نہیں دیکھئے نا مسئلہ یہ ہے کہ جب سینسز ہو جائے جب نئی مردم شماری ہو جائے نیا ڈیٹا سامنے آ جائے تو اس کے بعد آپ کو اس ڈیٹے کے مطابق الیکشن کروانے ہوتے ہیں پھر الیکشن کمیشن کو اس کے لیے تیاری کرنا ہوتی ہے ڈی لیمیٹیشن ہے اس کے خلاف کمپلینٹس ہیں لیندھی پروسس ہے تو اس کے لیے الیکشن کمیشن یہ یاد رکھئے کہ صرف ڈیٹ آناؤنس نہیں کرتا بلکہ سکیجول دیتا ہے ساتھ یہ نہیں کہ فلان ڈیٹ کو الیکشن ہوتے اور سکیجول سے پہلے آپ ڈیٹ آناؤنس نہیں کر سکتے یہ ہی کیا رہا ہوتا ہے نہیں کر سکتے سکیجول پورا آپ سکیجول دیں گے نا کہ فلان ڈیٹ کو آپ وہ نامینیشن پیپرز داخل کروانے سکروٹ نہیں ہوتا ہے باقی جتنا بھی پروسس ہے وہ سارا وہ ایک شیڈیول دینا ہوتا ہے اب یہاں پہ انہوں نے ایک تنٹیٹیو ڈیٹ نہیں بلکہ ایک ویک دے دیا سوال یہ بھی تھا نا پیپلز پارٹی کو یہ بات کا اندازہ تو ہوگا نا ایسا تو نہیں ہے نا کہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہوگا تو پھر جب اندازہ ہے تو پھر اس طرح کا سوال کیوں پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن ڈیٹ آناؤنس نہیں ہو رہی دیکھیں وہ اپنے اپنے ظاہر ہے سیاسی محلات ہوتے ہیں سیاسی مفادات ہوتے ہیں انہیں سوٹ کر رہا ہوگا کہ نوے دنوں کے اندر الیکشن ہو جاتے اس لیے ظاہر ہے وہ اپنے جو سیاسی جو فوائد ہیں بینیفٹس ہیں فیوچر ہیں اسے دیکھ کے تو اس طرح کا ان کے ڈیمانڈ ہے ایک دو باتیں میں جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے حوالے سے رہ گئی تھی آج تو پورا دن سمات ہوئی ہے ہم تو ایک گھنٹے میں اس کو سبب کر نہیں پائیں گے لیکن آپ کریں بات کریں ایک تو یہ ہے کہ اس میں صرف آج خود نوٹس والا معاملہ نہیں ہے کہ آج خود نوٹس پہلے چیف جسٹس کا پریراؤگیٹیف تھا اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تین ججز پہ مشتمل کمیٹری کانسٹیوٹ کر دی گئی یہ وہ کن کن کیسیز میں آج خود نوٹس لے سکتے ہیں سوہ موٹو نوٹس لے سکتے ہیں اسے ڈیسائیڈ کرنا ہے ساتھ کانسٹیوشن آف دی بینچ یہ آلسو ایمپورٹنٹ اسپیکٹ آف دی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کانسٹیوشن جو ہے بینچ کی وہ بھی وہی تین ججز کریں گے لیڈ بائی دی چیف جسٹس آف پاکستان یہ نہیں ہوگا کہ جس طرح سے پہلے دیکھیں نا یہ پسلا جو دور گزرا میں اسے کوئی اچھا دور نہیں سمجھتا بلکہ پاکستان کی جو جڈشی لسٹری ہے اس میں جو ہمارے بدترین ادوار ہیں ان میں سے ایک دور یہ لاست والا تھا بندیال صاحب کا بندیال صاحب کا کہ ایک مخصوص بینچ آپ تشکیل دے دیتے ہیں مانپسان کے ججز اور منظور نظر ججز پر بینچ تشکیل دے کے فیصلے کروا رہے ہیں جبکہ مسلسل ڈیمانڈ آ رہی ہے کبار کی ڈیمانڈ ہے بعض ججز کی ڈیمانڈ ہے اور اٹرنی جنرل کی ڈیمانڈ ہے کہ جی آپ فل کور تشکیل دے دیں امپورٹنٹ کوئسچن انوالوڈ ہے ان ان کیسیز میں لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے ان کی جو نہیں اس طرح کیا ان کی جو ریکویسٹ ہوتی سی آپ اس کو بیان کی جائے گا لیکن پھر میرے ذہن سے سوال نکل جائے گا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ذکر کیا کہ جناب پرانا والا دور تھا یہ بڑی زبردستہ آپ نے بات کی میں پہلے بھی شاید آپ کے شو میں بھی گزارش کرتا ہوں یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملزم کو ججز کی گیٹ سے داخل کیا جائے کبھی نہیں ہوا اور آتے کہ اسے کہا جائے جی کہ گوڈ ٹو سی ایو اور جب وہ جائے تو کہا جائے کہ اور جب وہ کورٹ میں کھڑا ہو تو سارے اس کے جی کہ آپ نے سونا کیسے ہے آپ کے رومز کتنے ہونے چاہیے ہیں آپ کے پاس بندے کتنے ہونے چاہیے ہیں آپ کے کھانے کا مینیو کیا ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ہیں چیز جسی صاحب ڈیسائیڈ کروا کے بیجیں ٹھیک ہے اگر اس طرح کا ٹریٹمنٹ دینا ہے تو آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو آف دی کانسویشن وہ یہ کہتا ہے کہ ایکویلیٹی بی فور لہ ایوری بارڈی ایکویل ان دی آئیز اف لہ پھر سب کے ساتھ اسی طرح کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے یہ ڈسکریمنیشن ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے منصب پہ عدلیہ کے آلہ ترین منصب پہ بیٹھ کے وہاں پیسے کریں دوسرا یہ جو پریکٹیسنٹ پوسیجر کے حوالے سے ایک بہر ایمپورٹنٹ باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو کیسیز تھے سپریم کورٹ میں وہ سال ہا سال سے یعنی میری دو آزار سترہ کی ایک کریمنل اپیل ہے اب بھی دس اکٹوبر کے لیے فکس ہوئی یعنی چھ سالوں سے زائد عرصہ ہو گیا اسے پینڈنگ اور ایک سماد بھی نہیں ہو سکی اب بھی یہ ہے کہ نیک آنون کے مطابق آپ کوئی بھی گراؤنڈ آف ارجنسی شو کر کے چودہ دنوں کے اندر اپنی اپیل یا اپنا کیس لگوا سکتے ہیں ایک بات یہ پھر یہ تھا کہ وان ایٹی فور تھریز وہ آرٹیکل ہے جو ڈائریکٹ جورسٹکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس میں اگر جس طرح ابنیہ نواز شریف کا کیس ہے اس کی مثال لے لیں اپیل کا حق نہیں ہے یہ جو نیچل جسٹس ہے سینیٹر ہو سب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اپیل کا حق نہ ہو یہ تو ہر ایک پر ہونا چاہیے ہر ایک پر ہونا چاہیے دیکھیں نا کہ آپ نے اسے ٹرائل کر کے وہاں پہ سا دے دی اور اپیل کا حق اسے نہیں دیا یہ تو ایڈمنیسٹیشن آف جسٹیس نیچل جسٹیس کی خلاف ہے یہ انصاف کے جو بنیادی تقاضے اس کے خلاف ہیں بنیادی تقاضے ہیں اور بنیادی حقوق کے خلاف ہیں اس میں وہ حق پروائیڈ کیا گیا پھر اختیارات بانٹے گئے یعنی چیف جسٹیس پہلے متلوکت الانان تھا کہ میں چاہوں تو کیس لگے میں نہ چاہوں تو دس سال کیس نہ لگے اب وہ تین رکھنک کمیٹی کانسٹیوٹ کی گئی کوئی بھی اس بلک کے اندر مجھے ایک مثال دے دیں کہ کسی نے اپنے اختیارات کم کیے ہوں بلکہ ہمیشہ کوشش کی کہ تمام تر اختیارات کا مرکز اور مہور وہ شخصیت ہو جائے وہ صدر ہے سارے اختیارات اس کے پاس ہوں پرائم نیسٹر ہے تو وہ سپیوٹ بن جائے اختیارات کا وہ اومنی پورٹنٹ بن جائے وہ اس کا خزینہ اختیارات ہو جائے لیکن یہ پہلا تین جسٹس ہے کہ جو اختیارات تقسیم کرنے کے حق میں ہے اسے باٹنے کے حق میں ہے اور پارلیمنٹ نے کہیں کوئی اس طرح کی قدغن نہیں لگائی کہ جی پارلیمنٹ نے ان کے اختیارات کے سنیج کر لیا ہو قطن ایسی بات نہیں ہے یہ ویدن کورٹ جو اختیارات تقسیم ہوئے ہیں ویدن کورٹ ہوئے ہیں سپیکر کو نہیں دے دئیے گئے یا کسی لامنیسٹر کو تفریض نہیں کر دئیے گئے اور پھر یہ جو الزام ایک بات یاد رکھئے گا کہ میں ان کی پیٹیشن پڑھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ کانون یہ کہتا ہے سپریم کورٹ خود یہ کہتی ہے کہ میل آف آئی ڈی کین ناٹ بی ایٹریبیوٹی ٹو ڈی لیجسلیچر یعنی قانون ساتھ آدارے کو میل آف آئی ڈی ایٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتی صحیح ہے اس کی بندیتی نہیں ہوتی اور آج بڑا امپورٹنٹ قویسن ریز کیا تھا اطرمین اللہ صاحب نے کہ ایک طرف بائیس کروڑ عوام کے ملخف کردہ لوگوں کا بنایا ہوا قانون اور دوسری طرف ہمارے بنایا ہوئے رولز تو پریویل کونسی چیز کرے گی تو ایک حکیل صاحب نے کہا جی کہ رولز پریویل کریں گے رولز پریویل قطن نہیں کرتے بلکہ قانون ہمیشہ پریویل کرتے ہیں آج سنہ کیونکہ ٹائم کی کمی ہے نا سر میں چاہ رہا ہوں ایڈوکیٹ صاحب آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں پھر میں یہ سینیٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا نواز شریف صاحب آ کے جیل جائیں گے دیکھیں نا اس میں دو باتیں ایک تو پروٹیکٹیو بیل میرے حال میں لے رہے ہیں جی جی پروٹیکٹیو بیل تو صرف عدالت کے اندر تک جانے کی نا عدالت میں جا کے انہوں نے پھر کی بیل اپلائے کر رہی ہیں عدالت کے اندر تک جانے کی ہے اس کے بعد پھر اگر عدالت کو سیٹسفائی کر پائے کہ میں چونکہ ایپسکانڈر بھی ہوں چونکہ ایپسکانڈنٹس ان کی ڈیکلیئر کرتی ہے مفروور ہے نا اگر وہ دوسرا یہ سیٹسفائی کر پائے کہ جو میرا اوور سٹے تھا وہ کسی حوالے سے جسٹیفائی تھا تو شاید میرا سوال مجھے پتا تھا کہ آپ بھی بات کر رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا جسٹیفائی کر پائیں گے عدالت کو مطمئن کر پائیں گے کیونکہ مفروور ہے مجھے مشکل لگتا ہے لیکن میرے ذات چیفتوں کے لئے کہتے ہیں انہیں جیل جانا چاہیے جیل جا کے وہاں کے اپنی اپیل جلدی فکس کروائیں اپیل جلدی فکس کروائیں اس کی ایرنگ اور وہ ایکوٹ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھ والے ایکیوز جو ہے کوئی ایکیوز وہ ایکوٹ ہو چکے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے